آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں جو نہ ایک ڈیٹ پہ شروع کرتے رمضان نہ ایک ڈیٹ پہ ختم کرتے اس کی بیسک وجہ ہے کیا ایزی الفاظوں میں بتانا پلیس گوگل کو ہم نے جو ہے بہت بڑا عالم فاضل سمجھا ہوا ہے گوگل سے ہی دین سیکھ رہے ہیں حالانکہ گوگل کوئی شریعت نہیں ہے امام کے انکم کیسے ہوتی ہے وہ فکس ایک امائنٹ ہوتا ہے مسجد کی طرف سے یا وہ کس طرح چلتا ہے اچھی شخص کو بہت زیادہ امیر بننا ہو نا اگر پیسے والا بننا ہو تو پھر یہ شعبے کا انتخاب نہ کرے سر حسن نشات فرمایا کہ سہری کرو سہری کے کھانے میں برکت ہے خواہ ایک خجور ہی لے لیا دیکھیں ایک بات سمجھنی چاہیے اگر اپنی سہولت سے ہم لوگوں نے روزے شروع کیے یا ایدے کریے تو یہ شریعت یہ ہماری طبیعت تو ہو سکتی ہے شریعت نہیں ہو سکتی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اسلام علیکم ویورز میرا نام شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ویچ شراز ویورز سب سے پہلے آپ کو رمضان مبارک ہو آج میں کھڑا ہوں جی مسجد فرید الاسلام کے سامنے اور یہاں جی میں کرنے جا رہا ہوں انٹرویو ہمارے جو بہتی پیارے امام جی ہیں ان کا نام ہے سجاد برکاتیا ان کو جی میں کافی ٹائم سے جانتا ہوں امسٹرڈم میں یہ پہلے مسجد غوثیہ میں امام تھے اب اس مسجد میں امام ہے تو کیونکہ رمضان کا ٹائم ہے تو ہم ان سے باتشید کریں گے کہ یہ امام جی کیسے بنے یہ پاکستان کہاں سے ہیں اور افکورس رمضان کے بارے میں کوششن کریں گے اور کچھ میرے اپنے کوششن ہیں جو میں ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں تو آئیں اندر چلتے ہیں امام جی سے بات کرتے ہیں ویلکم اسلام علیکم شکریہ رمضان مبارک خیر مبارک سجاد بھائی آپ اپنی ایج بتا دیں سب سے پہلے پہلا سوال ہی ہی بھی ہے چھوڑا سا مشکل ہے لیکن خیر میرے لئے آسان ہے قریبا جو ہے سنتالیس برس الحمدللہ میری عمر ہے ہورٹی سیون یاس الحمدللہ اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ کوششن کیوں کیا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو ہمارے امام صاحب سے ہوتے ہیں وہ اتنے فٹ نہیں ہوتے جتنے آپ ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر کار آپ کی عمر کیا ہے ماشاءاللہ آپ کی محبت ہے الحمدللہ شاید وہ بیٹھا ہوا تو اس لیے فٹ لگ رہا ہوں لیکن الحمدللہ آپ کچھ کرتے ہیں اللہ کا بڑا کرم یہ ہے کہ مجھے تھوڑا شوک بھی ہے اپنے آپ کی ذرا ٹریننگ وغیرہ مطلب جو ہے پیدل چلنے کا زیادہ میں شوک ہے اس وجہ سے شاید تھوڑا سا بچا ہوا ہوں الحمدللہ چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سجاد بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کہاں سے میں الحمدللہ پاکستان شہر کراچی سے میرا تعلق ہے کراچی کا ایک بڑا مشہور علاقہ ہے خارہ در اور ہمارے علاقے سے جو ہے بڑی بڑی مطلب شخصیات جو ہیں الحمدللہ وہاں تعلق رکھتی ہیں علامہ مولانی فانزیائی صاحب جناب مولانا عبد الحبیب صاحب قبلہ مولانا حافظ جنید نقشبندی صاحب میرے بہت بڑے محسن ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے حافظ بنایا اور میں نے دو اساتذہ کے پاس قرآن شریف حفظ کیا ہے پہلے جناب قاری اختر صاحب قبلہ ان کا تعلق لاہور سے ہے بقید حیات اللہ تعالیٰ ان کا سایاتہ دیر سلامت رکھے اور آخری کے جو اکیس سپارے ہیں میں نے قبلہ مولانا حافظ جنید نقشبندی صاحب سے کیے وہ جو ہے ان کا وصال ہوا اللہ تعالیٰ ان کے درجات مرند فرمائے تو حفظ حفظ قرآن جو ہے میں نے الحمدللہ وہاں سے کیا اور پاکستان پہرے کراچی سے الحمدللہ آپ کا سوال تو خیلت آئی ہے سیئے سیئے سے میرا تعلق ہے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ نے جو بتایا ہے کہ آپ نے حفظ بھی پاکستان سے کیا تو آپ کتنے ٹائم سے ہولین آئے اور یہ ہولین آپ کیسے آئے ہولین جو ہے سن دو ہزار میں جو ہے میں یہاں آیا تھا بلکہ مجھے تاریخ بھی یاد ہے چھے اپریل جو ہے وہ تاریخ تھی اور سن دو ہزار میں میں یہاں پہ آنا ہوا میرا اور آنے کی جو وجہ سبب جو ہے وہ وہ جو ہے میرے شادی جو ہے میری کزن سے ہوئی الحمدللہ تو وہ چونکہ یہاں پہ سیٹل تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا ہے کہ مجھے کوئی یہاں آنے میں اور کوئی یہاں ٹھہرنے میں کسی طرح کی بھی دقت نہیں مشکل ہمیں سیئے الحمدللہ الحمدللہ اچھا تو آپ یہاں آتے ہی بلکہ پاکستان میں ہی امامت کر رہے تھے یا یہاں آ کے شروع کی یا پہلے کوئی کام کیا یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے پاکستان میں الحمدللہ یہ ہے کہ میں مستقل کوئی امامت تو نہیں کی لیکن وہاں گاہ بگاہ ہم نماز پڑھاتے تھے یمہ پڑھاتے تھے لیکن پروفیشنل جو ہے کوئی یہ معاملہ نہیں رہا الحمدللہ وہاں بڑی مشہور جگہ ہے شہر کرانچی میں کاغذی بزار نور مسجد جامیت النور ہے اس کا نام پہلے جمعیت شاہد علیہ سنت ابھی بھی ہے جمعیت شاہد علیہ سنت لیکن میں یہ بھی اضافہ ہوا جامیت النور بہت بڑا دارالروم ہے وہاں پر سنکروم طلباء و طالبات وہاں حافظ بھی بن رہے ہیں علماء بھی تیار ہو رہے ہیں وہاں میں مدرسے میں دس سال جو ہے شعبہ حفظ جو ہے الحمدللہ اس سے وابستہ رہا وہاں جو ہے پڑھاتا رہا ہوں لیکن یہاں آنے کے بعد جو ہے میں اپنی طور پر یہ سوچتا تھا کہ ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ چلیں جو جو وقت ملے گا مسجد کی خدمت کریں گے دین کی خدمت کریں گے ہم ضرور اس کے بغیر تو ہمارا چارہ ہی نہیں ہے لیکن میں نے محسوس کیا کہ یہاں اشد ضرورت ہے دین کے کاموں کی کیونکہ باقی سارے کام تو دنیا کر ہی رہی ہے لیکن یہ کام جو ہے اس کی اشد ضرورت ہے وہ پوری طرح سے جو اور پھر ہماری کمیونیٹی کے احباب نے پاکستانی بھائیوں نے ہمارے بالخصوص جو ہے انہوں نے مجھ سے یہی بتایا کہ صرف آپ جمعہ صرف نہ پڑھائیں آپ پورا مستقل امامت کریں اور مستقل مدرسے کی خدمات جو ہے اس کے لئے آپ نے آپ کو وقف کریں تو یہ اعتصاد ہی ہو گیا تھا کہ آپ نے کچھ عرصہ بیچ میں گزر گیا اس میں ہوا یوں تھا کہ شروع میں جو ہے جامعہ مزید الکرم میں ایک سال لہا غصیہ مزید صاحب جانتے ہیں مجھے سہر وہ بھی بہت عرصہ ہو گیا ہے لیکن اس سے بھی پہلے ایک سال میں جامعہ مزید الکرم میں رہا وہاں مرہوم آجی اقوال صاحب ہوتے اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے وہ بڑی ما شاء اللہ ان کی خدمات ہیں جامعہ مزید الکرم کے لئے تو ان کے ساتھ رہ کر قریباً ایک سال میں وہاں جامعہ مزید الکرم میں رہا پھر اس کے بعد جامعہ مزید غصیہ میں صرف جمعہ کے لئے میں نے اس پہ ان کو وقت دیا کہ میں جمعہ ہی صرف خطابت کرواؤں گا یا پڑھاؤں گا اس وقت آپ کام کر رہے تھے سال ہاں میں اس پہ کام بھی کر رہا تھا تو تھوڑا سا تجربہ رہا ہے یہاں پہ جو ہے پوسٹ کنتور پہ بھی کام کرنے کا اور دیگر ایک دو جگہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو وہی جمعہ صرف پڑھانے کے بعد وہاں کے انتظامیہ اور جماعت میں جو ہے اس خواہش کا اظہار کیا کہ صرف جمعہ پڑھا رہے ہیں آپ تو الحمدللہ مزید کی رونقوں میں اضافہ ہوا یہ بہت اللہ کا فضل ہوا کہ کئی سالوں تک جو ہے مسجد میں جو ہے وہاں پر پجر کی جماعت نہیں ہو رہی تھی مستقل شروع میں ہوتی تھی پھر بعض میں کئی سالوں تک ناغا رہا لیکن وہاں الحمدللہ جب میرے ذمہ سوپا گیا تو پانچوں وقت باقاعدہ جماعت کا سلسلہ سن دوہزار ایک سے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا ماشا ابھی حمدی تعالیٰ اب تک وہاں جاری ہے میں سترہ سال وہاں رہا ہوں آپ جانتے ہیں جامعہ مزید غوصیہ میں پھر وہاں سترہ سال کے بعد یہاں جامعہ مزید فرید الاسلام میں شفٹنگ ہوئی میری تو اس میں جو ہے بارہ لنوں کی خواہش تھی تو میں نے مستقل جو ہے امامت و خطابت جو ہے شعبے کو اپنایا تو الحمدللہ یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اچھا سجاد بھائی اکثر تو لوگ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں ایوریج لوگوں کی پاکستان سے یہی ڈریم لے کے آتے ہیں کہ یورپ جائیں گے وہاں خوب سارا پیسہ کمائیں گے اچھی سی کوئی جوب ہوگی اور پیسوں میں کھیلیں گے لوگ اسی لئے پاکستان سے زیادہ نکلتے ہیں امام کے انکم کیسے ہوتی ہے وہ فکس ایک اماؤنٹ ہوتا ہے مسجد کی طرف سے یا وہ کس طرح چلتا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہاں الحمدللہ آلینڈ کے سرزمین پہ جو ہے ما شاء اللہ ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان میں جذبہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ان کو مذہبی حوالے سے لیٹ کر رہا ہوتا ہے انہیں پورا حساس رہتا ہے کہ اس کی ہم اتنی خدمت بھی کریں کہ اسے کوئی دکت نہ ہو گھرے لو سارے معاملات ہیں ظاہر وہ بھی ایک انسان ہے اور اس کی ضروریات ہیں تو ما شاء اللہ اس حوالے سے ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کسی شخص کو بہت زیادہ امیر بننا ہو اگر پیسے والا بننا ہو تو پھر یہ شعبے کا انتخاب نہ کرے کہ وہ امامت کرائے یا خطابت کرائے کیونکہ وہ دور کے ڈھول وہ سوہانے نظر آتے ہیں ہمارے یہاں نظر آتا ہے بڑے پیسے بنا رہا ہے لیکن برحل گزارہ ہو جاتا ہے الحمدللہ اگر سچائی سے آدمی کام کرے محنس سے اپنی ڈیوٹی دے گزارہ ہو جاتا ہے اس میں یہ نہ سمجھے کہ بہت پیسے والا آدمی لیکن مسجد کی طرح سے کوئی فکس امارٹ بھی ہوتی ہے یا صرف جو لوگ آپ کو محبت سے حل کر دیں ہاں منیمم جو ہے مسجد والوں کا اتنا ہے رجحان ہمارے ما شاء اللہ پاکستانی حضر آدمی اور سرینامی حضر آدمی جو ہے کیونکہ حضور قائدہ لسنت اللہ ما شاء اللہ عنہ صدیق رحمت اللہ انہوں نے یہ ذہن دیا اور ہمارے بزرگوں نے کہ امام اور خطیب چونکہ مذہبی پیشوا ہوتا ہے ان کی اتنی خدمت کرو کہ ان کا ذہن پھر بھٹکے نہ ادھر ادھر وہ پوری توجہ سے جو ہے دین کا کام کرتے رہے گھر کے سلسلے چلتے رہے تو ماشاء اللہ اس طرح ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ بیس سال پہلے لیکس سے ففٹین سال پہلے پندرہ سال پہلے جب آپ امام بنے تو اس وقت ہاللنڈ میں اور کم نورلیج تھی امام کے بارے میں تو آپ کو کبھی ہوا گلی میں یا آپ نے مطلب شلوار کی میں گھوم رہے ہوں یا ایسے کچھ لوگوں نے دیکھا اور عجیب نظروں سے دیکھا ہو کرشن کیوں ہوں شروع شروع میں مجھے محسوس ہوتی تھی یہ چیزیں کہ ذرا لوگ دیکھتے ہیں کچھ لیکن برحال اب عادی ہو گئے تو اب اتنا رہا نہیں میں آپ کو صحیح بتاؤں شروع میں تو جو ہے بہت کم لوگ مطلب جو اس طرح سے لباس پہنتے تھے لیکن ہمیں فائدہ یہاں پہ یہ ہوا کچھ مراکشی ہیں ترکی ہیں وہ بھی جو ہے معمول سے جو اس طرح کا لباس پہنتا ہے اور یہ بہت بڑی تعداد میں ہیں یہاں کمیونٹی جو ہے سورینامی بھائی ہمارے جو ہے بہت بڑی تعداد میں ہیں تو ظاہر ہے جب ان کا پہنوا بھی اسی طرح سے ہے تو کوئی سی دکت نہیں ہوتی ہے چلیں اسی سوال سے ایک ایکسٹر سوال کا لیتا ہوں جیسے میں نے ابھی کپڑ پہنے ہوئے ہیں اس طرح کے کپڑوں میں نماز پہننے میں کوئی حرج ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں بہت ایک یہ خیال کرنا چاہیے اب تو کوئی شرعی مسئلہ آپ نے پوچھا ہے کہ بہت ٹائٹ جو ہے نا پہنٹ نہ پہنے ایسے کہ جسم کے آزار بالکل نمائیہ نظر آئیں اور ویسے بھی میرے خال سے اگر جینز پہنی ہو یا کچھ نہ چاہتے ہوئے کبھی پیچھے سے شرٹ اوپر ہو جاتی ہے سجدے وقت یا کچھ نہ کچھ اس لیے شلوارٹ میز یا جلیبہ وغیرہ بیسٹ بیلکل اس طرح بہتر ہے اچھے سجاد بھائی اب سب سے ضروری سوال جو رمضان کے بارے میں آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں جو نہ ایک ڈیٹ پہ شروع کرتے رمضان نہ ایک ڈیٹ پہ ختم کرتے اس کی بیسک وجہ ہے کیا ایزی الفاظوں میں بتانا پلیس میں اپنے لیے یا کسی دوسرے گروپ پہ لیے نہیں بات کہتا میں جنرلی یہ بات کہتا ہوں یہ مسئلہ جو ہے نا شرعی مسئلہ ہے رمضان کے شروع کرنا اور عید کا منانا جس دن سب نے یہ تہیہ کر لیا ہمارے بزرگوں نے ہم اس کو شرعی طریقے پر جو ہے اس کو حل کریں گے اس دن یہ مسئلہ حال ہوگا لیکن یہاں پر جو ہے شریعت کے ساتھ جو ہے دوسرے معاملات بھی آ جاتے ہیں اب دوسرے معاملات کیا ہیں دوسرے معاملات یہ ہیں لوگ اپنی سہولتیں دیکھنے لگ جاتے ہیں دیکھیں ایک بات سمجھنی چاہیے اگر اپنی سہولت سے ہم لوگوں نے روزے شروع کیے کیا عیدے کریے تو یہ شریعت کوئی اگزمپل دے سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے جو فر اگزمپل دو 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 عیدیں یا دو ڈیٹس ہو سکتی ہیں جب روزے سٹارٹ ہوتی ہیں مختصر تو میں یہی عرض کروں اب بنیادی بات میں اس میں یہی ہے کہ جو طریقے کار ہے کہ انتیسویں رات کو جو ہے باقاعدہ چاند دیکھنے کا احتمام کیا جائے اور آپ یقین جانے ہالینڈ کی تو بات اپنی ہے فرانس میں اور کہیں ملکوں میں بعض ہماری ایسی جماعتیں ہیں جو باقاعدہ دیکھنے کا احتمام کرتی ہیں اب آپ کہیں کہ چاند نظر ہی نہیں چاند نظر ہی نہیں آتا یہاں پہ تو کوئی بات نہیں سنت تو ادا کر لیں شریعت نے یہ بھی بتایا ہے نا پھر اگر چاند نظر نہیں آتا تو پھر جو ہے کہیں ایسی جگہ جہاں نظر آیا ہو یا پھر قریب ملک ہو یہ شریع معاملہ ہے اقرب البلاد جسے کہتے ہیں وہاں پہ جہاں نظر آیا ہے وہاں سے آپ خبریں لے لیں انہوں کی تعداد میں یا سات گہرہ کی تعداد میں ہمیں وہاں جیسے مراکش یہاں سے قریب پڑتا ہے وہاں باقاعدہ چاند دیکھنے کا احتمام ایسی ہے جیسے پاکستان میں روی تعلال کمیٹی بنی ہوئی ہے تو وہاں سے اگر خبریں مل جاتی ہیں تو اس پہ ہم لوگ کر لیں اگر وہاں بھی پتا چلے کہ نظر نہیں آیا اچھا سجاد بھائی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ رات کی دوٹی کر کے آئیں رمضان میں رات کے ایک دو بجے گھر پہنچے یا پھر کوئی اور وجہ ہوئی دن کو کام کیا سارا دن پھر سہری ہے جو پانی پی کے یا پانی بھی نہیں پی کے سہری رکھ لیتے اور سارا دن سوئے رہے اس کے بارے میں آپ کیا بولیں گے دیکھیں خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو اٹھتے ہی نہیں ہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تسہرو فین نفس سہوری برکتو او کما قارل حسن نے ارشاد فرما ہے کہ سہری کرو سہری کے کھانے میں برکت ہے خواہیں خجور ہی لے لیا جائے لیکن اس میں بات یہ ہے کہ سہری کرنا روزہ کے لیے شرط نہیں ہے شرط نہیں ہے اگر بغیر سہری کے بھی یہ کیا ہو نیت کر لے چل سکتا ہے تو ہو سکتا ہے صرف یہ ہے کہ اتمام کرنے سے زیادہ برکت ہے برکت ہے اس میں جلو سواب ہے اس میں کوئی گناہ یا کوئی شریعت طریقے سے کوئی غلط نہیں ہے کوئی نہیں ہے روزہ ہو جائے گا اس میں جس میں اچھا میرے ذہن میں ایک سوال کافی ٹیم سے کھٹا کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گلوپ ہے جو دنیا ہے اس میں کچھ ملک ایسے ہیں جیسے کہ جتنے نورت میں جاؤ نوروے ہو گیا اوپر سویڈن اور گرین لینڈ وہاں تو سننے میں آیا مجھے نہیں پتا اس میں کتنی سچائی ہے کہ سورج یا تو تھوڑی دیر نکلتا ہے یا کچھ ایسے دن ہوتے ہیں سال میں جس میں نکلتا ہی نہیں ہے اس میں یہ نماز کا اور روزہ کا کیا کوئی طریقہ آپ کو پتا ہے اندازے سے ہوگا یہ سارے ملکوں میں تو نہیں نوروے میں بھی نوروے میں بھی پورے ملک میں نہیں ہے کچھ علاقے ہیں اس میں ایسا ہے کہ جہاں جو ہی یہ سورج کا جو ہے مطلب نکلنا اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ نہیں ہوتے تو اس مطلب اجالہ ہی رہتا ہے تو آپ اجال اگر فر ایکزمپل سورج غروب بھی نہیں ہوا تو پھر اندازے سے اندازے یا کسی کنٹری کو فولو کریں گے ہاں جو اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے سارے تو میں بھی اتنے نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ وقت بھی نہیں ہے اس میں یہی ہے کہ جو قریبی ملک ہے اس کے ٹائمنگ وغیرہ لے لیے جائیں جہاں سورج تھوڑی دیر بھی مسئلہ بتایا نا قریبی ملک میں نظر آئے اچھا سی طرح اس طرح سے جو قریبی ملک ہے یہاں پہ باقاعدہ ہوتا ہے وہاں پہ بلکہ میں آپ کو بتاؤں فقہ ہنفی کی روشنی میں سکسٹی سیون ڈیز پیدر لینڈ ہالینڈ میں بھی ایسے ہیں یہاں عشاء کا ہنفی وقت نہیں آتا ہاں عشاء کا ہنفی لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ چلو نماز کی چھٹی نماز کی تو چھٹی نہیں ہے نماز تو پانچوں وقت ہے عشاء پڑھی جائے گی ان دنوں میں بھی لیکن ہم اس فقہ ہنفی کے علاوہ دوسری جو فقہ ہے اس کو لے رہے ہیں پھر وہ اندازے سے کیونکہ آپ کسی قریبی ملک ہے جہاں روشنی ہو رہی ہے یا اندیرہ ہوئے اس طرح سے بھی لیا ہوا ہے دوسری فقہ کو لے کر اس مسئلے کو مغرب سے اندازاً ایک گھنٹہ دیڑ گھنٹہ بعد ایک گھنٹہ بیس منٹ کے بعد صرف ان دنوں میں عشاء پڑھ سکتے ہیں یہ بتائیں کہ جو جمعے کے وقت خطبہ پڑھا جاتا ہے خطبہ ایرہبک میں ہوتا ہے تو اس میں میرے خواہد سے جتنے بھی پاکستانی مندیں ان کو تو سمجھ نہیں آتا ہوگا کیا بولا جا رہا ہے اب یہ میری جو انفرمیشن اس کے حساب سے خطبہ وہ ہوتا ہے جس میں ایرہبک میں بتایا جاتا ہے کہ آج کل کے حساب سے کیا کرنا چاہیے تو جب وہ سمجھ ہی نہیں کسی کو آ رہا تو کیا یہ اردو میں نہیں ہو سکتا جی نہیں اصل میں دیکھیں ہمارے بزرگ تھے پیر جماعت علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ رہ پاکستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ ایک بات بڑی اچھی کہتے تھے حضرت فرماتے تھے کہ دنیا میں جو چیز چاہے تم نئی لے لو تمہارا دل کرتا ہے لے لو نئی چیز لے لو لیکن دین جو ہے وہ نیامت لو دین وہی رہنے دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اللہ تعالیٰ کے جو حکامات ہیں تو چونکہ عربی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اشارت فرمایا تو وہ سنت جو ہے وہ عربی میں ہے خطبہ عربی میں ہی پڑھا جائے گا لیکن ظاہر سی بات ہے اس کی سولوشن یہ ہوئی کہ ہر جمعہ پہ خاص کر ہماری کمیونٹیز میں جمعہ سے پہلے اردو زبان میں یا لچ جو یہاں کے مقامی زبان ہے اس میں خطابات ہوتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی ہمارے لوگ جو نمازی جو ہیں وہ اس میں ہوتے نہیں ہیں تو عوام کو چاہیے کہ ہمارے پاس رہ سے کہ یہی ایک ذریعہ رہ گیا ہم اپنے علماء کے خطابات جمعہ کو سن لیں باقی ہمارے یہاں کتابوں کا متعلق شوق رہا نہیں ہے دین تو مطبع ہم سمجھ لیں گوگل کو ہم نے جو ہے بہت بڑا عالم فاضل سمجھا ہوا ہے گوگل سے ہی دین سیکھ رہے ہیں حالانکہ گوگل کوئی شریعت نہیں ہے وہاں پہ پچاسو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پچاسو مختلف باتیں ہیں ہمارا تجربہ تو یہ ہے یہ جو گوگل سے یوٹیوب سے خالی دین لیتے ہیں تو دین کو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں ہاں جو علماء حق ہیں آپ اپنے جہاں امام نماز پڑھتے ہیں اپنے بزرگوں سے پوچھیں امام سے پوچھیں وہ آپ کی رہنمائی کریں گے کہ علماء حق ہیں یہ سچے ہیں آپ ان کو سنیں سننا تو ہے سمجھنا بھی ہے اس کو ٹھیک اسی طرح لوگ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں میں نے فرق جمپر خود سرچ کیا ہے کہ جو مرگج ہوتی ہے گھر کی گھر کی مرگج جو ہے وہ لکھا کیا ہے بلکہ اماموں سے بھی میں نے دیکھا یوٹیوب پہ کچھ امام بولتے ہیں کہ بھئی ایک گھر لینے کے لیے کیونکہ یہاں مجبوری بہت ہے ٹھیک ہے دوسرے پہ نہیں لینی چاہیے آپ اس کے بارے میں کیا بولیں گے کوئی اصل میں میں ایم سیڈم کی مثال لیتا ہوں ہولینڈ کی مثال لیتا ہوں یہاں نئی جنریشن مجبور ہے جوئنٹ ویملی رہ نہیں سکتے کہ وہ گھر چھوٹے ہیں ٹھیک ہے گھر خرید نہیں سکتے کہ ان کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہے رنٹ پہ لیں گے تو وہ اتنا کرایا ہے کہ وہ صرف کام رنٹ کیلئے کریں گے تو کیا کریں ہم ایسے تو یہ تفصیلی جوابیں مختصر میں ہی ارز کروں گا کہ یہ مسئلہ اور بعض مسئلے ایسے ہیں جس میں علماء کا اختلاف ہے اختلاف کا مطبئ ہے بعض علماء اسے جائز کہتے ہیں بعض علماء اسے ناجائز کہتے ہیں یہ مسئلہ بھی اسی طرح سے ہے بعض علماء نے اسے جائز کہا ہے بعض علماء نے اسے منع کیا ہے سیچویشن پہ بھی ہے سارے معاملات ہیں تو لہذا حد تل امکان کوشش کریں بچ جائے میری اپنی رائے تو یہ ہے بہت مجبوری ہو جاتی ہے تو پھر بھی میں کہوں گا باقاعدہ کسی بڑے مفتی سے رابطہ کر کے اسے سیچویشن بتا کے پھر اس میں دیکھ لیں سجاد بھائی ہم ہاللنڈ میں رہتے ہیں یورپ میں جتنے بھی رہنے والے بلکہ پاکستان میں بھی ٹیکس لازمی ہے اب اکثر دیکھنے میں آیا آپ اپنے سرکل میں دیکھیں گے تو لوگ جو ہے فر ایکزمپل کوئی کام کرتے ہیں اس کا ٹیکس پورا نہیں بڑھتے یا بلیک میں کام کر لیتے ہیں یا پیپروں میں ہیرا پھیری کر لیتے ہیں یہ آپ اس کے روشنی ڈالیں گے یہ حرام ہے حلال ہے کیا ہے یہ دیکھیں میں میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو بڑی یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ جی یہ گوروں کا ملک ہے کافروں کو ان کے ساتھ دھوکہ کر لو چوری کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام میں اس کی کوئی وہ نہیں ہے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جہالت ہے اسلام جو ہے اتنا مذہب ہے کہ گورا ہو نون مسلم ہو کوئی بھی ہو سب کے ساتھ آپ نے سچائی سے رہنا ہے ایمانداری سے رہنا ہے اسلام کی جو صورتیں وہ پیش کرنی ہیں تب ہی تو لوگ اسلام کے قریب آئیں گے رہی بات یہ کہ ان کے قانون کو تو جہاں بھی رہیں گے ہم پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں رہیں وہ مسلمس ہو اسلامی حکومت ہو یا نہ ہو وہ قانون جو اسلام سے نہیں ٹکراتے اس قانون کو ہم فولو کریں گے جس ملک میں بھی رہیں گے یہ ٹیکس کا جہاں تک معاملہ ہے کوئی اسلام سے نہیں ٹکراتا بلکہ ہم نے تو یہاں تک کتابوں میں پڑا پس زمین الممن وزت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ نظام کو شروع کیا اور باقاعدہ جو ہے یہاں ان کے سچائی ہے کہ ٹیکسس وغیرہ کے بھی جو پیسے ہوتے ہیں عوام پہ ہی وہ لگاتے ہیں پیپروں کی حیرہ پھیری کوئی اس کی گنجائش نہیں جس کام کی بنیاد جھوٹ پہ ہو وہ کام کوئی جائز نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی ہو پیپروں کی حیرہ پھیری یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس سے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا جیسے ایک مثال دی جاتی ہے ہمارے یہاں کہ حرام جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے حلال تھوڑا ہوتا ہے ہمیشہ لیکن برکت جو ہے وہ حلال میں رکھی اللہ تعالی نے حرام میں نہیں ہے لہذا ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو مطبع جھوٹ پہ ہوں یا اسلام کے خلاف ہوں بچنا چاہیے ہمیں ایک اور کچھن یہ کرنا تھا آپ سے وہ یہ ہے کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں جب آپ کمپنیز میں کام کرتے ہیں ایون کے گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو خاص کر کے یورپ میں ہیں وہ ہر چیز کا ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں ڈیٹا کولیکٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے فر اگر ہمارے اتنے کلائنٹ ہیں تو اس سے پھر وہ آگے بہتری کرتے ہیں جس کو ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں ہمارے مسجدوں میں میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ ہمارے کوئی ڈیٹا کولیکٹ ہوتا ہو یا اگر ہوتا بھی ہے تو میری نولج کے باہر ہے کہ ہمارے نمازی کتنے آئے سالانہ ہماری ڈونیشن سالانہ کتنی ہوئی ہمارے فر اگزمپل جمعہ پہ کتنے لوگ آتے ہیں یا کوئی تھوڑی ٹیکنالوجی یوز کی ہو جیسے پروجیکٹر لگاؤ جس پہ ساتھ ساتھ اگر مغلبی کچھ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے اس پہ پروجیکٹ ہو رہا ہو کچھ اس طرح کی چیزیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ جو ہے دیکھیں یہ ابھی اتنا نہیں ہے بہت کم ہوتا ہے یہ سال استعمال آپ جو بتا رہے ہیں یا جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے جو تعلیم کی جو کمی ہے اس وجہ سے جو ہے نا لیکن جو جنریشن یہاں پہ ہے الحمدللہ جو یہاں پہ نوجوان ہیں وہ اس کو مطلب جو ہے بروع کار لا رہے ہیں آگے اور آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ اس میں باقاعدہ نوجوانوں نے جو پروگرائم اور ارگنیس کرتے ہیں پروجیکٹر کے ذریعے اور ساری مطلب جو ہے جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں وہ اپنی چیزوں میں لیکن ہماری یہاں باقاعدہ جو ہے اس کا احتمام ہونا چاہیے پورا ڈیٹا بھی رہنا چاہیے عوام کو بھی اس سے آگاہ کرنا چاہیے اور میں ایک بات بتاؤں جتنا عوام کو آپ بتائیں گے اتنا بھروسہ آپ پہ بڑھے گا ہماری انتظامیاں پہ بڑھے گا ایک ایک پائی کا جو حساب ہماری یہاں الحمدللہ جامع مزید فرید الاسلام ہے باقاعدہ ہمارے صدر ہیں فرید روزن صاحب ہر سال یہ اعلان کرتے ہیں یہ ایک ڈیٹ ہم نے رکھی ہے سارا حساب کتاب ہے جو بھی چاہے مزید کا ممبر آکے دیکھ سکتا ہے الحمدللہ اس طرح کی بات ہونی چاہیے باقاعدہ جو ہے مطلب لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ وہی پاکستان والا ہی نظام ہے یہاں پہ یہ جتنے مذہبی ادارے ہیں یہ عوام کے پیسوں سے چلتے ہیں عوام نے اپنے خون پسینے کی کمائی اور یہاں کی تاریخ پر حرین کی ہے عورتوں نے اپنے زیورات تک دیئے ہیں مسجدوں کی تعمیر کے لیے جذبہ مدرسے کے لیے جیسے میں فر ایک جیمپل میں نے آج دن تک نہیں دیکھا کسی مسجد میں پن اپرات لگا ہو کہ آپ اپنی جو جمعے کی جو زکاعت ہوتی ہے ہمیشہ وہ کیش لے کے جاتے ہیں دبا لے کے آتے ہیں سمانے کے صاحب سے میرے خواہ سے وہ پن اپرات بھی لے کے آ سکتے ہیں لیکن چلیں آپ بتا رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ اس پر کام ہو رہا تھوڑی سی ہماری سوچ ہے یہ اپنے سائکی کہلے ہماری کچھ ایسی ہے کہ وہ جو ڈبا پھیرتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے اس میں جتنا چنگہ مسجد میں مل جاتا ہے وہ جو رکھتا ہے پن اپرات آدھا بھی نہیں ملے گا میں اپنی بات بتاؤں آپ کو کئی بار میرے ساتھ ایسے کیونکہ آج کل میرے پاس کیش ہوتا نہیں ہے تو کئی بار ایسے ہوا کہ میرا دل کیا کہ میں بھی دے دوں لیکن کیونکہ پیننے ہوتا ہے میرے پاس سیرفیا آج کل تو بلکہ ایپل پے ہوتا ہے تو پھر مندر رہا جاتا ہے جی 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 ہاں اینیوئی چلیں یہ ایک ایسی چیزیں شاید مسجد والے اس کو ایمپلیمنٹ کرسکیں میرا آخری کوشن آپ سے یہ ہے کہ پیلسٹرین کی جو سیچویشن ہے ابھی اس کے بارے میں آپ اگر تھوڑی سی روشن ڈال دیں کہ اکثر سننے میں آ رہا ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں جی ان کے پروڈکٹ سے بائی کٹ کریں اسرائیل کے اس سے فائدہ ہوگی ہے آپ اس پہ تھوڑی سی روشن ڈالیں اور اس کے بعد تھوڑی سی اپنی طرف سے رمضان کی طرف رمضان پہ کچھ برکتوں کے بارے میں کچھ بتائیں ماشاءاللہ اچھا آپ میں پوچھا ہے اس میں یہی بات ہوگی کہ ایمان جو ہے ہم یہ دیکھیں اس کا تقاضہ کیا ہے اس میں ایمان کی مضبوطی ہوگی نا ظاہر ہے وہ پیسہ کہ جو مسلمانوں کو عذیت دینے میں لگایا جا رہا ہے تو اس کے پیسے کے کمانے کا وہ ذریعہ نہیں بنے گا سیدھی سے فلسفی ہے وہ پیسہ جو ان کے پروڈکٹ ہے اور ہم اس کو کما کے دے رہے ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بچوں کو وہ مار رہے ہیں لہذا یہ ظلم ہے یہ وہ باتیں جو مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی کر رہا ہے پوری دنیا جو ہے متبچی کٹی ہے کہ اس قدر جو ہے ظلم و ستم ہے اور اس میں سبق یہ ہے کہ فلسطین میں جو ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے لیکن وہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وہاں کھڑے ہوئے ہیں اپنی جانوں کے نظرانے وہ پیش کر رہے ہیں اب میں اسی کو ریلیٹ کرتا ہوں اس سے بھی کہ رمضان شریف آ رہا ہے ہم یہ سوچے ضرور کہ وہ اتنی عذیت ہیں ان کو اتنی تقریف میں ہیں اس کے باوجود بھی دیکھیں ان میں یہ جذبہ ہے وہ تو حفاظت کر رہے ہیں بیت المقدس کی مسجدوں میں بڑی مشکل سے وہ پہنچتے ہیں لیکن ہم تو بڑی آسانی سے مسجدوں میں جا سکتے ہیں اس کے باوجود ہم نے مسجدوں کو ویران لکھا ہوا ہے رمضان شریف کا مہینہ ظاہر ہے بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اس میں میں میسج یہ خاص کر برطب سارے ہمارے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا یہ نیت کر لیں کہ ہمیں پورے روزے رکھنے ہیں رمضان شریف کا روزہ فرض ہے ایک رمضان شریف کا روزہ ایک طرف ہے پورا سال روزہ رکھتا رہے پورا سال روزے رکھنے پر وہ عجر نہیں ہوگا جو ایک رمضان شریف کے روزے پر عجر ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ فرض ہے باقی نفل ہے تو رمضان شریف ہمیں نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے پورے روزے رکھیں اور پوری ترابیاں پڑھیں اور میں کہتا ہوں رمضان شریف تو ایک طرح سے ورک شب جو ہے اس کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے اس میں ہم ایسی تربیت کر لیں اپنی اپنے بچوں کی مسجدوں میں جائیں اپنے بچوں کے ساتھ جائیں یہ نہ سوچیں کہ رات کو لیٹ ہو جائیں گے وہ جس رب کا حکم ہے جو رب ہمیں روٹی کھلا رہا ہے جس نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے ہم اسی کے حکم کی تابع داری کریں گے تو ہی تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں جب اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہے روزے بھی رکھنے ہیں دن میں اور رات کو تراویہ بھی پڑھنی ہے یہ شریعت کہتی ہے اپنے بچوں کو دکھائیں وہ ماحول مسجد کا ماحول دکھائیں یہ نیت کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں خود دہور فرماتے تھے جبیریل علیہ السلام سیدنا جبیریل علیہ السلام کے ساتھ خود قرآن شریف سناتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے وہ یا پورا قرآن شریف پڑھنا بھی اور سننا بھی یہ دونوں سنت ہے تو یہ تراویہ کی صورت میں ہے ہمارے پاس ہم جا کے وہاں پر مستقل پورا قرآن شریف سف سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں جب آپ پوری ستائیس روزہ یا انتیس روزہ جو تراویہ ہوتی ہیں جب آپ پوری تراویہ اٹینڈ کریں گے آپ کے کان پورا اللہ کا کلام سن لیں گے پوری سماعت ہو جائے گی تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا جہاں اچھے پڑھنے والے ہیں قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ یہ بھی ہے ہمارے یہیں بھی ہوتا ہے ایسے ایسے حافظ بھی ہیں صرف یعلمون اور تعلبون سمجھ نہ آتا اور کو سمجھ نہیں آتا ایسا بھی نہ ہو اچھے قاری کے ساتھ اچھے اچھے ماشاءاللہ یہاں میدرلینڈ میں مساجد میں موجود ہیں حفاظ جو پڑھا رہے ہیں تو جائیں اور پوری تراویہ بھی پڑھیں روزی بھی رکھیں اللہ باقی صحت دے زکاة ہے الحمدللہ پوری ادا کریں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے اس میں حکم بھی ہے اللہ باقی ہم سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے آمین سجاد بھائی تینکیو ویری مچ آپ میں میں ٹائم دیا اگر آپ اجازت دے چھوٹی سی بات اگر میں جی بلکل اس میں جو ہے ایک اسادزہ کا میں نے نام لیا ہے تو ایک استاد ہمارے مولانا عبدالحبیب برکاتی صاحب جو ہے ان کا نام رہ گیا تھا تو میں ان کے احسانات بھی نہیں بھول سکتا ویسے تو میرے استاد اگر میں دیکھتا ہوں کوئی تیس سے چالیس اسادزہ ہیں میں صرف ان کا نام ہی لینوں تو پورا انٹریو سی میں چلا جائے لیکن یہ کہ اگر کسی کا نام رہ بھی گیا ہو تو خیر سے لیکن ہمارے بزرگ ہمارے ہیں اسادزہ انہوں نے محلتیں فرمائی ہیں اللہ تعالی مقصایہ سلامت آل اتساد صاحب بول دیتے نا ہاں شکریہ سلامت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ ماشاءاللہ اور آپ کے لیے میں خاص یہ بات کہوں گا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے آپ نے شروع کیا ہے یہ اس بات کا صورت ہے کہ آپ کو دین سے محبت ہے دین شخصیات سے محبت ہے تو آپ انشاءاللہ اس کام کو کریں اللہ تعالی اس سے برکتیں آپ کو نصیف فرمائیں آپ کے اہل و عیال کو اللہ تعالی برکتیں نصیف فرمائیں خاص میں بھی الحمدللہ میری طرح جتنے بھی ہیں سب کو ماننا چاہئے کہ آج جو ہم سے کام ہو رہا ہے کہ ہمیں مزید غصیہ میں ہم تھے وہاں پر سو کے قریب طلبہ پڑھتے تھے آج یہاں جامعہ مزید فرید علیہ السلام آج ایک بچے کا ختم ہوا آپ نے دیکھا قرآن شیخ یہاں بھی قریباً جو ہے سو کے قریب طلبہ و طالبہ دینی تعلیم حاصل کرنے یہ جو ہم سے کام ہو رہا ہے سب سے بڑا جو ہے اس میں ہمارا ساتھ ہماری زوجہ کا ہے میری زوجہ کا ہے میری اہلیہ کا اللہ تعالی ان کی بھی کاوشیں قبول فرمائیں اور ہم سب کو جو ہے دین کی خدموں کا جذبہ عطا فرمائیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ